ادارے ایسے برباد نہیں ہوتے آخری قسط کولم نکار خالد مسعود خان اگر حساب کیا جائے تو اس وقت پاکستان میں جو سیکٹر سب سے زیادہ خسارے کا شکار ہے وہ بجلی کی تقسیم کار دس کمپنیاں ہیں جو ہر سال سینکڑوں اور روپے کے مجموعی خسارے کا موجب ہیں اور یہ خسارہ سرکل ڈیٹ کی صورت میں ہر سال مزید بڑھتا جا رہا ہے ایک زمانہ تھا کہ ملتان ایریہ الیکٹرک سیٹی بورڈ کا سربراہ ایک عدد ایس آئی یعنی سپریڈنٹ انجینئر ہوتا تھا پھر یہ کمپنی بن گئی اور نوکریوں کی لاٹری نکل آئی اب صرف اسی علاقے پر مشتمل ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی میپکو میں اب نو عدد سرکل ہیں یعنی نو عدد ایس آئی 38 ڈویجن اور 181 سب ڈویجن یعنی افسران کے فوج زفر موج لیکن لائن لوسز اور بجلی چوری ہے کہ کابو میں نہیں آ رہی ظاہر ہے بجلی چوری کی غالب مقدار محکمے کے ملازمین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں اس سارے معاملے کو درست کرنے کی کوشش اس لیے بار آور ثابت نہیں ہو سکتی کہ نشلے عملے کو یعنی لائن مین وغیرہ کو یونینز کی سرپرستی اور افسروں کی سیاسی پشت بنائی حاصل ہے سیاسی مداخلت کا یہ عالم ہے کہ ہر رکن قومی اسمبلی اپنے حلقے میں اپنی مرضی کا ایکسن اور ایس ڈیو لگواتا ہے نویت کمر جب وفاقی وزیر برائے بجلیوں پانی تھے تو انہوں نے ایک ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی کے منظوری دی اور اس کی سب سے پہلی خلاف ورزی بھی خود ہی کی ملتان کے سابقہ ایم این اے ملک آمیر ڈوگر کے ڈیرے پر بجلی چوری کا معاملہ سامنے آیا تو اسمبلی میں تحریک استحقاب پیش ہو گئی ایس ڈیو ایکسن اور ایس آئی کی مطلی پر زور دیا گیا تب کہ وفاقی سیکٹری عرفان علی نے کہا جب تک ڈپارٹمنٹل انکوائری میں مذکر ہوا افراد قصور وار نہیں ٹھہرتے ان کے خلاف کسی قسم کی تابع کاروائی نہیں کی جائے گی تاہم یہ صرف ایک معاملہ تھا جس میں میک میں نے سیاسی پریشر کے آگے ہتھیار نہ ڈالے لیکن ایسے بیشمار واقعات ہیں کہ سیاست دانوں نے حکم ادولی کرنے والے افیسرز کو سزا دے کر باقی لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا جب تابعش گوھر نے آ کر چمڑے کے سکے چلائے تو تقسیم کار کمپنیوں کے نئے بورڈز بناتے ہوئے اپنی سابقہ آرگنائزیشن کے الیکٹرک سے تعلق رکھنے والے واقف کاروں اور دوستوں کو کئی کئی بورڈز کا بیک وقت رکن بنا دیا میپکو کا چیئر مین بھی کے الیکٹرک کے سابقہ چیف اپریٹنگ افیسر تھا کوئی شخص میٹریرل سپلائی کرنے والوں کا فرنٹ مین تھا اور کوئی مینوفیکچرز کا نمائندہ تھا مفاد کے تصادم کا یہ عالم تھا کہ اپنی مرضی کا میٹریرل اپنے پسندیدہ مینوفیکچر یا سپلائیر سے لینے کے گھر سے نہایت ضروری ایشیا جن میں سنگل فیز اور تھری فیز میٹر سرے فرش تھے ٹینڈر ہی منظور نہ ہوئے اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے پسندیدہ مینوفیکچرنگ ان ٹینڈرز میں ناکام ہو گئے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کئی ماہ تک میٹر نہ خریدے گئے اور نئے کنیکشن کے لاکھوں درخواستیں میٹر نہ ہونے کی وجہ سے مہینوں زیرے التوا پڑی رہیں میپکو کے بورڈ آف ریکٹرز میں سوائے چیف اگزیکٹیو اور دو عدد پبلک نمائندوں کے تقریباً تمام ارکان کراچی سے اور ایک آدھ لہور سے تھا کارپوریٹ گورنرز رولز دو ہزار تیرہ میں یہ بات بڑی وضاحت سے درج ہے کہ پبلک سیکٹرز کمپنیوں کے بورڈز میں سیاسی جماعتوں کے ارکان یا نمائندے شامل نہیں کیا جا سکتے مگر پی ٹی آئی اور بعد ازاں پی ٹی ایم کی حکومت میں ان پبندیوں کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا گیا میپکو میں دو عوامی نمائندوں کے طور پر بورڈز کا رکن بنانے والے اور دونوں افراد سیاسی کھڑ پہنچ تھے خیر سے پی ٹی آئی کے حکومت کے خاتمے پر تمام تقسیم کارانہ کمپنیوں کے بورڈز تحلیل کر دئیے گئے اور مسلم لیگ نون نے اپنے بندے اکاموڈریٹ کرنے شروع کر دئیے میپکو کے بورڈ کا چیئرمنٹ سابق صدر فاروق لگاری کے بیٹے جمال خان لگاری کو بنا دیا گیا جو مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت میں وفاقی وزید برائے بجدی اور پانی اویس لگاری کا بڑا بھائی دوہزار تیرہ میں پی پی دو سو پینتالی سے ازاد رکن صوبائی اسمبلی منتقب ہونے کے بعد مسلم لیگ نون میں شامل ہوا تھا نئے بورڈز میں نہ صرف جمال لگاری کو مکمل سیاسی پس منظر کا مالک تھا بلکہ اس کے بورڈ کے اکثر عراقین کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا ایک بار منسٹری میں یہ فیصلہ ہوا کہ جہاں جتنی بجلی زیادہ چوری ہو گئی وہاں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جائے اس صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہیں جب اسی فیصل بجلی چوری کرنے والے علاقے فورڈ منڈرو میں جو قومی جو وفاقی وزیر بجلی اور پانی عویس لگاری کے حلقے انتخاب میں تھا لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بیس گھنٹے کیا گیا تو وہاں ہڑتال کروا دی گئی اور سڑک بند کرنے والوں کے بعد انتسامی صورتحال کو مسئلہ بنا کر دوبارہ بجلی بحال کر دی گئی اس طرح سیاسی مداخلت نے بجلی چوری کا معاملہ تیہ کرنے کی بجائے دوبارہ بجلی بحال کروا دی صورتحال یہ تھی کہ رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان کے قبائل اور کچھے کے علاقوں میں بجلی چوری معمول کی بات تھی اور بجلی چوری کا پرچہ بھی درچ نہیں ہوتا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علاقے کی سیاسی قیادت اس معاملے کو ملکی مفاد کے نظر سے دیکھنے کے بجائے اپنے ووٹ بینک کی نظر سے دیکھتی تھی اور کسی قسم کا ایکشن نہیں لینے دیتی تھی یہ تو صرف ایک بجلی کی تقسیم کار کمپنی کی کہانی ہے جو شاید پاکستان کے پہلی تین چار بہتری اور کم خسارے والی کمپنیوں میں شامل ہیں وگرنا کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیپکو سکھر الیکٹرک پاور کمپنی سپکو اور ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جیسکو اور پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی پیسکو کا حال اتنا خراب ہے کہ بیان کرنا بھی ممکن نہیں لائن لانسز کی دو اقسام ہیں ایک تی این ڈی لانسز یعنی ٹیکنیکل اینڈ ڈسٹریبیوشن لانسز ہیں جو بجلی کی تقسیم کا نظام میں ہونے والی خرابیوں جدید علاقات کے عدم مجود کی مطروق ٹیکنالوجی کے استعمال اور ضرورت سے زیادہ لمبی ٹرانسمیشن لائن کی وجہ سے ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے جتنی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وہ شاید ان حالات میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تاہم دوسرے لاسز نون ٹیکنیکل ہیں یعنی چوری کنڈا بجلی کی اور بلوں کی ادم ادائیگی وغیرہ ہماری کل ملکی بجلی کی پیداوار تقریبا 18.3 فیصد حصہ چوری ہو جاتا ہے تاہم صرف سکر الیکٹرک سپلائی کمپنی میں شرعہ 41.3 فیصد ہے ادارے خرابی کی آخری حد تک پہنچ چکے ان کو درست کرنے کی کوشش صرف وقت اور پیسے کے زیاں کے علاوہ اور کچھ نہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملکیت میں بجلی کے تقسیم کار کمپنیاں پاور پلانٹس پی آئی اے ریل ویس ٹیل میلز اور اس قسم کے دیگر مسلسل خسارے میں جانے والے ادارے اور کمپنیاں چلانا کم از کم ہماری کسی حکومت کے بس کے بات نہیں درمیان میں کھانچے کرپشن بد انتظامی سفارشی بھرتیاں اور نالائک افسروں کا ایک ایسا سمندر حائل ہے جسے پار کرنا ہماری جمہوریت کے بس میں نہیں ہے اس لیے ان سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے بہتر ہے لیکن دھیان رہے کہ پہلے ان اداروں سے جان چھڑوائی جائے جو خسارے میں پہلی دوسری اور اسی طرح ترجیح میں ہیں لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ نفع بخش ادارے پہلے بیج دیے جاتے ہیں جبکہ خسارے والے ادارے اسی طرح سینے پہ مونگ دلنے کے لیے موجود رہتے ہیں کیونکہ فیصلہ کرنے والوں کے ذاتی مفادات کے فیرس بڑی طویل ہے اس ملک میں سرکاری اداروں کے ساتھ جو کچھ عرشوں سے ہو رہا ہے وہ کسی اچھے سے اچھے ادارے کو بھی برباد کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے بگر نہ ادارے ایسے برباد نہیں ہوتے امید کرتا ہوں یہ کالم آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ